تو جیہاں دوستو اوپل اسٹون کو ہمیں کب اور کیسے دھارن کرنا چاہیے کونسی راسی کے لوگ اس رتن کو پہن سکتے ہیں اوپل اسٹون کیا کیا فائدہ دیتا ہے اس کے بارے میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتلا رہی ہوں جرور چینک لائک سسکرائب جرور کیجئے اور اگر آپ اسٹون سدھ اسٹون پرابت کرنا چاہتے ہیں تو کارلے کے دیوے نمبر پہ بھی آپ سمپر کر کے پرابت کر سکتے ہیں تو جیہاں دوستو آج ہم شروع کرتے ہیں اوپل اسٹون کے بارے میں جانکاری تو جیہاں دوستو اوپل اسٹون جو ہے جوتس ساسٹر کے حساب سے سبھی نوگرہوں کے جو رتن رہتے ہیں الگ الگ رہتے ہیں ان میں سے سکرگرہ کا جو اسٹون ہوتا ہے وہ اوپل ہوتا ہے اور دوسرے اسٹون بھی ہوتے ہیں ہیرا بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ سفید پکھراج بھی ہوتا ہے لیکن آج ہم یہاں پر جو بات کر رہے ہیں کیبل اوپل اسٹون کے بارے میں وہی فائر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں چمک ساندار چمک بنی ہوئی ہے اسے فائر اوپل کہتے ہیں یہ نیچرل پرکرتی سے اپنے آپ ہی اسیاں چمکتا ہے اور پربھاوت کرتا ہے اور یہ کئی پرکار سے پایا جاتا ہے کسی میں ادھک فائر ہوتا ہے کسی میں کم فائر دکھتا ہے تو اس کی کوالٹی کے حساب سے یہ الگ الگ پرکار سے آتا ہے اور کئی جگہے سے یہ پرابت ہوتے ہیں تو جی ہاں دوستو اب ہم دیکھیں گے کہ سکرگرہ جو کی اس اسٹون کا مالک ہے تو سکرگرہ جو ہوتا ہے جیون میں لگزری لائف پردان کرتا ہے سکرگرہ یدی آپ کی کنڈلی میں کمجور ہے اور آپ کو بھاگیا آپ کا سانتھ نہیں دے رہا ہے لوگ پریتا نہیں بڑھ رہی ہے تو ایسی استھیتی میں آپ کی جو راشیاں ہیں یدی برسب اور طولہ راسی ہے تو آپ بسیس روپ سے اس اسٹون کو دھارن کر کے اس کا لاب لے سکتے ہیں جی ہاں دوستو سکرگرہ آگرسن بڑھاتا ہے شو بھاگی دیتا ہے ایشور بڑھاتا ہے دھن بیباو پریم کا کارک ہوتا ہے اوپل جو رہتا ہے ساماج میں مان سمان و لوگ پریتا پردان کرتا ہے بیواہیگ جیون میں خوشیاں دیتا ہے اس پرکار سے اوپل کیونکہ سکرگرہ کا اسٹون ہے اور اس کو پہننے سے یہ جبردست لاب کرتا ہے اس کے ساتھ اوپل اسٹون بھاگی کے لیے بھی جبردست کام کرتا ہے اوپل اسٹون کو یعنی ہم پہنتے ہیں اور پتی پتنی ہیں اور ان کے بیچ میں کسی پرکار کی بگن بادھائیں ارچنیں چل رہی ہیں تناو چل رہا ہے تو اس رتن کو پہننے سے بھی سماشیہ بھی دور ہوتی ہے یہ اسٹون مان سکھ شانتی پردان کرتا ہے اور کیونکہ شکرگرہ ہے لگزری لائف سے سمبندت ہے آکر سنر سے سمبندت ہے تو ایسے میں جو ہے بسیس کر ٹی وی سینیما ٹھیئٹر اور آئی ٹی سیکٹر کے جو لوگ جڑے ہوئے رہتے ہیں وہے بھی اس رتنوں کو پہننے کے اس کا بسیس لاب دیکھ سکتے ہیں جیہاں دوستو جوتس میں ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ برساب اور تولہ راشی کا یہ مالک ہے لیکن اس کے علاوہ بھی مطرن راسی والے کنیا راسی والے مکر اور کم راشی والے بھی اس اسٹون کو پہن سکتے ہیں تو جیہاں دوستو اب ہم جانیں گے کہ اس اسٹون کو کس دن پہنا جاتا ہے اور کیسے دھارن کرنا چاہیے جیہاں دوستو یہ سکر گرہ کا رتن ہے اور اس کے لیے جو ہے جب ہم اسے دھارن کرنا ہے تو کسی بھی سکل پکش کے سکر وار کے دن اس کا بدھی بدھان کے ساتھ پھوجن کریں یعنی کی اس رتن کو کچھے دودھ گنگا جل سے دھو کر کے سدھ کر لیں پھر اسے سفید کپڑے اسے پہنچ کر کے ایک سفید سدھ کورے کپڑے کے اوپر رکھ کر کے رولی کم کم چندن دھوب دیب دکھا کر کے اوم جو سکر کا منطر آپ کو پڑھنا ہے اوم درام دری دروسہ سکرائے نمہ اس منطر کی کم سے کم ایک ہزار مالائیں جاب کر کے اور اسے پہن کر کے آپ انامی کا انگلی میں پہن سکتے ہیں تو اس پرکار سے دوستو اس اوپل سٹون کو پہنا جا سکتا ہے یہ جبردست اثرکاری ہوتا ہے تو سکر کا جو یہ ہے سٹون ہے اس کے بارے میں نے آپ کو جانکاری دی ہے جانکاری اچھی لگے چینک لائک سسکرائب جرور کیجئے آپ ہمارے کارالائے سے سدھ سہی اور اچھے رتن پرابط کر سکتے ہیں جو کارالائے کا دیا نمبر ہے اس پہ آپ سمپر کر سکتے ہیں آپ سبھی کو ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد نمشکار